بلوچستان میں توفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے قلعہ عبداللہ میں مقامی ایکسیکیوٹر ڈرائیور نے جان پر کھیل کر گاڑی میں سوار پانچ افراد کو سیلابی ریلے سے بحفاظت نکال لیا سیلابی پانی سے کوئٹہ سے سبی قومی شہرہ بھہ گئی متاثرہ ازلا میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں وزید جانیے کوئٹہ سے فضل طواب کی اس رپورٹ میں بلوچستان میں مونسون بارشوں کے طاقتور سسٹم نے تباہی مچا دی صبح کے مختلف ازلا میں بارشوں اور سیلابی ریلوں نے کئی دہاتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا قلعہ عبداللہ کے ندی نالوں سے گزرنے والے سیلابی ریلے میں گاڑی پس گئی جسے نکالنے کے لیے ایکسیکیوٹر نے کمال مہارت سے گاڑی میں پسے خواتین اور بچوں کو ریسکیو کر لیا وزیراللہ بلوچستان میں سرفراز بکٹی نے ایکسیکیوٹر ڈریور مہباللہ کو شاباش دیتے ہوئے انعام کا اعلان کیا توفانی بارشوں کے باعث نصیرہ بار ڈیویزن کے مختلف ازلا میں ایک بار پر سیلابی صورتحال کا سامنا ہے جس کے باعث متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھی بولانگ کے ندی نالوں میں سیلابی ریلے آنے کے باعث کوئٹہ سے بھی قومی اشارہ بہ گئی جبکہ سیلابی بانی کئی دیہاتوں میں داخل ہونے سے مکانات کو نقصان پہنچا نوشکی میں سیلابی ریلے آنے کے باعث رابطہ سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا مستنگر کلات میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی جہاں سینکڑوں مکانات منادم ہوئے زوب ہر نائی میں بارشوں کے باعث قومی اشارہ متاثر ہونے سے ٹریفک کے روانی میں مشکلات کا سامنا ہے پی ڈی ایم اے ایف سی اور ظلہ انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ ازلا میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ فضل طواب سنو نیوز کوئٹہ